محبت ہمیشہ یک طرفہ ہی ہونی چاہیے دو طرفہ ہو تو شادی کا خطرہ رہتا ہے جن سنگدل حسیناؤں کو ہماری جوانی کی آہ پڑی ان میں بازی کے تو جڑوان بچے بھی ہوئے کچھ شادی شدہ افراد گھر میں بیوی کے تھڑڑے کھا کر باہر والوں سے کہتے ہیں آج بھینس کے پائے کھا کے آئے ہیں بیوی سے عشقیہ گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے انسان خارش وہاں کرے جہاں خارش نہ ہو رہی ہو شکر ہے شوہر عام طور پر خوبصورت ہوتے ہیں ورنہ سوچیں اس مہنگائی میں دو لوگوں کا بیوٹی پالر خرچہ کتنا بھاری پڑتا ہم تالی کے خلاف نہیں کیونکہ اس کے بھی کچھ فوائد ہیں مثلا یہی کہ لوگوں کی بھری محفل میں سوتے سے جگانے اور خراتے لینے سے باز رکھنے کا محذب طریقہ اجتماعی تالیاں ہیں ہمارے زمانے میں تربوز اس طرح خریدا جاتا تھا جیسے آج کل شادیاں کی جاتی ہیں محصورت دیکھ کر دنیا میں جتنی لذیذ چیزیں ہیں ان میں آدھی تو مولوی ساہیوان نے حرام کر دی اور آدھی ڈاکٹر ساہیوان نے اگر عورت ڈاکیا ہوتی تو ہر لفافہ کھلا ملتا ہم اپنا شمار ان نارمل افراد میں کرتے ہیں جن کو کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت بھی کھیل ہی اچھا لگتا ہے مسائب تو مرد بھی جیسے تیز سے برداشت کر لیتے ہیں مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کیونکہ انہیں مسائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے